دوستو جب سے میں نے انفرمیشن ڈالی ہے آسیہ بی بی کے بارے میں جو ریفیوجی کینیڈا میں آئی ہے دو دن ہو گئے میرے کو کافی کالز آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہلپ کری جائے ہمیں بھی کینیڈا آنا ہے کوئی افغانستان سے کال کر رہا ہے کوئی دوبائی سے پاکستان سے انڈیا سے بھی اور سب کے مند میں یہی سوال ہے کہ کینیڈا کا ریفیوجی سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور میں کیسے آؤں گا تو اس کے بارے میں ہم پانٹس منٹ لے کے تھوڑا سا انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کورمٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ کھون لکھی ہے اور اس سے تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ ان کا پروسیجر کیا ہے اور آپ کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلی بات دو کیٹیگریز ہیں ریفیوجیز کے لیے ایک تو ریفیوجی کا سسٹم وہ ہے کہ آپ کینیڈا پہنچ جائیں کسی کے پاس اگر ٹوریس ویزا ہے سٹوڈن ویزا ہے یا کئی لوگ بغیر پاسپورٹ کے بھی آتے ہیں اگر ائرپورٹ پہ آپ آتے ہیں کینیڈا کے اور وہاں جاکے ریفیوجی اپلائی کرتے ہیں تب آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے اپنی اپلیکیشن دیکھیں پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ آلریڈی ہیں وہیں سے آپ اپلائی کریں آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں آپ کا ڈیسیشن اسی کنٹری میں ہوگا تو دیان رکھیں دو طریقے ایک تو کینیڈا آ کر اور دوسرا ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہیں پر تو آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ طریقہ ہے اپنے کنٹری سے کینیڈا آ کے نہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں سے اپلائی کرنا ہے تو اس کا جو ایک کیٹیگری کا نام ہے اس کا ہے کنونشن ریفیجیز ان ہیمانیٹیرین پرٹیکٹیڈ پرسنس اپراؤڈ جو آپ دیکھ رہے ہو سکرین بھی لکھا ہوا ہے اپراؤڈ that means کہ آپ باہر سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ ٹرم سم سمجھ لیتے ہیں اسے تھوڑا بات کلیر ہو جائے گی step number one make sure you are eligible to come to Canada as a refugee اگر آپ کے پاس کوئی وہاں پر حالات پگڑے ہوئے ہیں آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے آپ کی life danger میں ہے یا اور بھی کوئی پریشانی میں ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا refugee کا ایک جو definition آپ وہ اس کو match کر سکتے ہیں آپ نے زندگی سے ہر ایک انسان جو پریشانی ہے وہ refugee نہیں ہو سکتا اور ہر ایک جو refugee ہے اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا تو دو دونوں باتیں الگ الگ ہیں لیکن Canada کے لیے جو system ہے اس کے لیے آپ کو کچھ باتیں کرنی ہے اور اس سے آپ کی تھوڑی سی مشکل آسان ہو سکتی ہے refugee بننے کے لیے number one step number one دیکھتے ہیں آپ کو referred ہونا چاہیے refugee referral organization دیکھیں میں اس کو highlight کر دیتا ہوں اس کو as united nations high commissioner for refugees or a private sponsor اگر آپ کے کئی بار یہاں پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں group of five پانچ لوگ اگر اکھٹے ہو کر کسی کو sponsor کرتے ہیں refugee کو تو وہ دوسرا طریقہ ہے آپ کو sponsorship چاہیے یا تو private ایک group سے چاہیے Canada سے یا united nations ایسی آر آفس یوں ایسی آر آفس سے چاہیے اور یوں ایسی آر آفس ہر ایک country میں ہے میں نے ڈلی میں دیکھا ہے وہاں پر تو ہے i'm sure کہ ہر جگہ ہوگا پاکستان افغانستان دبائی ہوا ہر جگہ ہے تو پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یوں این کا آفس یہ یہ ہے آپ کا انڈیا کا میں نے ویب سائٹ کھول لکھی ہے انڈیا کا آفس ہے یوں ایسی آر آفس اور اس میں ان کے بارے میں سب کچھ دیا ہوا ہے کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جو میں نے آپ کو کو ایک چیز دکھانے والی دکھانی تھی وہ دیکھیں کیا ہے کہ یہ دیکھئے انڈیا میں بھی انڈیا ایکچولی خود ریفیوجیز لیتا ہے جو دوسری country سے ریفیوجیز آتے ہیں وہ انڈیا میں آکے بھی پناہ لیتے ہیں اس میں یہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ سکسٹی ٹو تھاؤزن شریلنکان انڈ ہنڈر تھاؤزن ٹیبیتنز انڈیا میں رہتے ہیں جو گورنٹ آف انڈیا کی اسیسٹنز لے کے ریفیوجی بن کے یہاں رہ رہے ہیں انڈیشن دیا سم ٹھرٹی سکس تھاؤزن ریفیوجیز آنس آلم سیکرز ریسٹر 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 ریو انڈ ایسی آر آپ سوچو کہ چھتیس ہجار چھتیس ہجار ریفیوجیز آنس آلم سیکرز آلریڈی یو انڈ ایسی آر کے آفیس سے ریسٹر رہے ہیں جو دلی میں آفیس ہے اور دی آف میلی فرم افغانستان اور میانمار آرہی سمال نمبر فرم کنٹریز لائک میڈلی اسٹ اور آفریکا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں انڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کنٹری میں پراؤلم ہے انڈیا میں آکے پناہ دو اور وہ یو انڈ ایسی آر میں ریسٹر ہو چکے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگ کہ انڈیا میں آکر دیز ریفیوجیز آلیج بلٹو پلائی فور لانگ ٹرم ویزا یا انڈین گورنمنٹ سے لانگ ٹرم ویزا لے کے یہاں پر رہتے ہیں اور ان کا ریسٹریشن رہتا ہے یو انڈ ایسی آر میں اور سمیں آنے پر جیسے جیسے کوٹا کھلتا ہے کنٹریز کا کوٹا ہوتا ہے کینڈا امریکا جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے ٹریٹی کو ان کا ایک کوٹا ہے اس کے حساب سے جو یو انڈ ایسی آر کے جو ڈیٹا بیس میں ہیں وہ پھر وہاں سے ریفر کر کے ان کو لیتے ہیں کہ بھی اگر آپ کو آنا ہے کینڈا تو آپ آ جاؤ تو اس طرح سے اس طرح سے اس کا سسٹم ہے یو انڈ ایسی آر کا جو مین فنکشن ہے جو آفس کا فنکشن ہے وہ کیا کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن جو آپ کے مطلب کا ہے وہ آپ کو امراجنا ہے اس کو کہتے ہیں ریفیجی سٹیٹس ڈیٹرمنیشن سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ ریفیجی کی ڈیفنیشن کو میٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہے جو ریفیجی کا ایک کرائیٹیریہ ہے وہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو یس نہیں ہوتا ہے تو بائے بائے نو تو ریفیجی سٹیٹس ڈیٹرمنیشن بھیلک پہ ریسٹریشن کرتے ہیں فالنگ ریسٹریشن یوں انہیسی اگر کنڈکس انٹرویو آپ سے ہوتا ہے انڈیویجیل اسارم سیکر سے اسیس حریز اکلیم تو انٹرنیشنل پڑکشن یہ مین کام ہے اور اگر یہاں پر آر ایس ڈی کہتے ہیں اگر آر ایس ڈی اگر آپ کا ییس ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کسی بھی کنٹری کو جا سکتے ہیں جیسے کینیڈا کے لیے تو میں نے جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میک شوئی اگر آپ کینیڈا کے لیے آگے سٹیپ کے لیے آگے ایک آپ کا سٹیپ ختم ہو گیا دوسرا دوسرا جو اس میں ہے کہ میت دیفنیشن اپ کنونشن ریفیجی اپراوڈ کلاس اور کنٹری اپ اسیلیم کلاس یہ تو سب سب کنٹریز میں نہیں ہوتے لیکن جو یہ والی یہ والی کیٹگری ہے اس میں آپ جرور آ جائیں گے تو اس کے بارے میں میں جیدہ بات نہیں کرتا ہوں لیکن آپ مان کے چلو کہ آپ آج آ جائیں گے ام ساری بچ کوئی کول آگے تھی سو کنونشن ریفیجی اپراوڈ کلاس آپ میٹھ کر جاؤگے جو تیسری جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو کیتے ہیں مالس solutionbiage کم کرو کہ آپ ما آگت آپ آ فکار پاکستان میں ریفیا ہوں آیاasking میں آئے ہو کنٹریز میں دبائی میں آئے ہو یا پاکستان سے کوئی انگین انگین ریفیا میں آئے ہو یا جس طرح covering ج Design جو یہاں پر انگیا میں آئیں تو آپ آتو گئے آپ نے asylumnamed اپلائی کر دیا میں آ کر اور آپ کے پاس اپلیکیشن پینٹنگ چل رہی ہے یا انہوں نے دیا ہے لیکن آپ کو کوئی کنفرم نہیں کیا کہ آپ کا کچھ کام ہویاں ہوگا نہیں ہوگا یوں ایک سی آر کی طرف سے اگر آپ ریفیجی بن بھی گئے لیکن کینیڈا نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کوئی سلوشن جو پرمنٹ سیٹلمنٹ کا سلوشن ہے وہ ڈیوریبل ہے کے نہیں ہے اس کو ہم کینیڈا میں کہتے ہیں ڈیوریبل سلوشن اور ڈیوریبل سلوشن کی میں آپ کو ایک ایک ڈیفنیشن میں یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں پر بتاہتا ہوں مائیگریشن آفیسر مست بی سیٹسفید دیس نو ریزنبل پرانسپیٹ آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اس کنٹری میں جیسے آپ انڈیا میں گرائے ہو تو اس کنٹری میں آپ کا ریزنبلی کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے اس کو ڈیوریبل سلوشن کہتے ہیں یا تو ایک تین طرقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیٹلمنٹ ہوگی یا اپنی مرضی سے کنٹری چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر وہ وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے تو وہ وہ دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے والنٹی ڈیپریٹریشن اکس میں دے ریفیجیز والنٹری ریٹرن تو کنٹری اپ نیشنالٹی فور والنٹی ڈیپریٹریشن تو بی پاسبل سیچویشن کنٹری مصر مینچین لیلیل آسٹنگ اگر جس کنٹری سے آپ آئے ہو وہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں یا وہی جو حالات ابھی تک جس جس سے آپ آ کر آئے وہ ابھی تک چل رہے ہیں so that means کہ آپ کے پاس کوئی ڈیوریبل سلویشن نہیں ہے کہ آپ اس کنٹری میں جا کے دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہو اس کو والنٹی ڈیپریٹریشن ہے جو پاسبل نہیں ہے دوسرا ہے کہ لوکل انٹیگریشن لوکل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کنٹری میں آپ آ گیا ہو جس کنٹری میں آپ نے پناہ لے لی ہے اس میں آپ آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے کئی لوگ اپنی کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری جاتے ہیں لیکن وہاں کی کنٹری میں بھی لوکلی ایک آپ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ریلیجن کا فرق ہو سکتا ہے کلچر کا فرق ہو ہو سکتا ہے کہ اس کنٹری والوں کو آپ سے کوئی پریجیوڈیس ہو کسی طریقے سے تو اس کا لوکل انٹیگریشن پاسبل نہیں ہے اور تیسرا ہے کہ اگر کسی اور کنٹری نے آپ کو ایک آفر دیا ہے في سیٹلمنٹ کے لئے کہ نہیں جیسے کہ آپ نے یون ای سی آر کے آب اگر آپ نے رسی آپ کو knee پی جائی لیکن ابھی تک آپ ویٹ کر رہا ہو کہ کوئی کنٹری آپ کو Bulئے میں آ اگر آپ نے او SGمے جہاں پر آپ نے لی ہے وہاں تیمی آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو را اور کوئی اور کنٹری میں جا کر بھی اگر آپ کو سیٹلمنٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں ملا تو کینیڈا کہتا ہے کہ آپ کا کلاہ کنٹری سلوسیشن کا جو ہے وہ میٹ کر رہا ہے ہم آپ کو لے سکتے ہیں تھوڑا بات سمجھا گی تھوڑی سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور جو چوتھا ہے اس کو کہتے ہیں آف کورس وہ تو چیک کرنے ہیں ان کو کرنیل چیک سیکیورٹی چیک میڈیکل چیک تو یہ چاروں چیز اگر ہوں گی تھوڑا سا کلیر ہو جائے یہ چاروں چیز اگر آپ کے پاس ہیں کہ کینیڈا آپ کو لے سکتا ہے اور آپ کو جب میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں دارا تو آپ کو کینیڈا ایسے نمبر ون ایسے ڈیسنیشن لکھے ہونا اور وہ کینیڈا کے لیے آپ کو ریفر کریں گے یہ تو ایک نارمل سیچویشن ہے کہ جہاں نارمل کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو ریگلر ویٹنگ ٹائم میں آپ کریں گے لیکن اگر کوئی ایسی کوئی خاص پرابلم ہے جہاں پر جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کا کوئی لائف کا خطرہ ہے کوئی ایمرجنسی ہے یا یا آپ کے کوئی بچے کا جو ہے علاج کے اس میں ملکہ ٹریٹمنٹ کے بغیر آپ کو آپ کی کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کٹنیپنگ کا خطرہ ہے کوئی وومن کے کوئی اگینس کوئی سیکسل اسالٹ ہے اس میں اس میں بھی ایسے کوئی خطرہ ہے تو ایمرجنسی کیسز میں آپ کو آپ کو کینیڈا ہے امریکہ ورہا کوئی اور بھی کنٹری کی تو ہم تو صرف کینیڈا کی بار کر رہے ہیں وہ آپ کو ایمیجیٹلی آپ کو لے سکتے ہیں آپ کو بتانا پڑ گیا کہ کیا امرجنسی ہے تو آپ کو بھی ویسے لے سکتے ہیں اور بہتوں نے لیا بھی ہوا ہے تو کئی اگزامپل آپ پڑھتے ہو جیسے اگواروں میں کہ جیسے آسیا بی بی کہا ہے تو یہ تو یونیک کیس ہے سب کو دونے کو پتا ہے سارا ریفیجی کا ان کا پولیلی ملا ہوا ہے پہلے دو تین مہنے پہلے کو سعودی ایرابیہ سے کچھ لڑکیاں بھاگی تھی کہ ان کو وہاں پر خطر آئے فیملی کا تو وہاں گئی تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں انہوں نے یو این ایسی آر کو کال کیا بلایا ٹویٹ کیا وہاں پر ان کا امیجیٹلی on the spot determination ہوا اور وہیں سے وہیں ان کو کینیڈا نے لے لیا تو کافی سارے اگزامپل سے اگوار میں جہاں پر اگر سکمسٹانسز بہت ہی سپیشل ہیں ایکسٹر آرڈنری ہیں تو ایک دم سے وہ حرکت میں آکے آپ کو بھولیں گے لیکن طریقہ یہی ہے سارا یہ جو چار چیزیں یہی طریقہ ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلا جو ہے کہ یونائیٹڈ نیشنس یو ایسی آر کا یہ سب سے سب سے مین ہے کہ آپ کا وہ ریفیجی سٹیٹس ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں جو میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے آہ تو یہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے پہلے اس کا میں آپ کو ایڈریس دکھاتا ہوں دلی میں کہاں پر ایڈریس میں ہے اس کا ایڈریس دکھا ہے فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ای میل ایڈریس سب کچھ لکھا ہوا ہے سارا انہوں نے دیا ہوا ہے تو آپ ان کو کال کر کے آپ ان سے اپوائنمنٹ سیٹ کر کے لے سکتے ہو اور یہ فیس پڑا بھی چارج نہیں کرتے لاسٹ تو نہیں کرتے آئی جو نوٹ گیاز کو چارج کرتے ہیں پہ اب ان سے آکے آپ لے سکتے ہو ایک اور میں دکھاتا ہوں اب یہ تو انڈیا کا دکھایا تھا میں نے پہلے آپ جہاں کو یہ ایئر پاکستان کا جو ہے ساری پاکستان میں جھ بچانے میں ڈیل کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ویب سائٹ میں دیا ہوا ہے cyane تو کافی است тоکہ اس کو پر سکتے ہیں اور اس میں ان کا شہر کانٹیکننبر وہاں بھی دیاifying ختم بھی آگا آپ اگر کسی دوسری کنٹری سے پاکستان میں آپ پر اگر سالام لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی دیا ہوا یہاں بھی لکھا ہوا ہے уз Tisch سی آر کنڈکس ریفیجی سٹیٹس ڈیٹرمنیشن تو ریفیجی آر ایس ڈی اس کو کہتے ہیں اور آر ایس ڈی کے لیے کون کون سے کون کون سے کرائیٹیرے لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی کچھ سیکنڈ بات دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی کہ ریفیجی سٹیٹس کا کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ریفیجی ہیں کے نہیں ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اگر آپ ریفیجی سٹیٹس اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو یہ بات آپ کو اچھی طرح پڑھنی پڑھ گی اگر نہیں ہے تو کسی لویر سے جا کے بیٹھ کے ڈسکس کریں کیا آپ کے ثبوت ہیں اس کسوٹی پہ کھڑے اُترتے ہیں کہ نہیں اُترتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں ہلکا موٹے 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 جو کرائیٹریہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اور یہ یو این کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے نائنٹین فیفٹی ون میں کنمنشن سائن ہوا تھا اور نائنٹین سکسٹی سیوڈ میں پروٹوکول بھی ہوا تھا سائن اس کے تحت یہ ورل وار ڈو کے بات ہے کہ ریفیجی اس کو سیٹل کیا جائے تو اس تب کا یہ ایک کونٹریکٹ انہوں نے کنٹری سائن کیا اور تب ہی سے وہ چلا رہا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے تبدیلی کرتے ہیں لیکن مین جو فانڈیشن تب ہی سے چل رہی ہے میں آپ کو نکال دوں وہ یہ ہے اور اس میں کافی کچھ ہے اس کے اندر میں اس کا لنک بھی آکے ڈال دوں اگر آپ کو کسی نے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں دیکھو نائنٹی ون فیٹی ون ریفیجی سٹیٹس اور یہ آگیا آپ کے چھے فیکٹر کہتے ہیں اس کو نیکسس کہتے ہیں فیکٹر یہ ہے فور ریزن آف ریس ریلیجن آپ کی جو ریس ہے اس کے بیس بیس پہ آپ ریفیوجی کا اکلین کر سکتے ہیں ریلیجن کے بیس پہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے کوئی ڈسکرمیشن ہے اس کے بیس پہ سکتے ہیں نیشنیلیٹی کسی کنٹری کے بیس پہ ہوسکتا ہے ممبرشپ آفو پرٹیکلر سوشل گروپ آپ کے کسی پرٹیکلر گروپ کے اگر آپ میمبر ہو تو ہو سکتا ہے یا پلٹیکل اپینین سے آپ کے اگینس کچھ نہ کچھ اگر آہ کوئی ڈسکرمیشن ہو رہا ہے تو وہ 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 کر سکتے ہیں تو یہ وہ ہیں آپ اپنی country کے باہر ہونا چاہیے اور کافی کچھ ہے اس کے اندر اگر آپ کے سور پلیس بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چھوڑنے کے بعد پھر problem ہو گئی اس کے بعد بھی ہو اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو بھی آپ اس کو claim کر سکتے ہیں unable to going to fear unwilling to avail himself of protection that country تو کافی کچھ ہے اس میں لیکن یہ جو چھے فیکٹر ہیں اس چھے فیکٹر سے a b c d e f ان کو لے کر آپ اپنا ایک ایک claim ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کی situation میں ایسا کرتا ہوں اس کا جو link ہے وہ میں ڈال دوں گا as a reference point آپ اس کو click کر کے download کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے case کے بارے میں اگر آپ کو discuss کرنا ہے تو کسی بھی lawyer سے جو یہ کام کرتا ہے اس سے آپ discuss کر سکتے ہیں اس کو لے کر یا کوئی میرے سے کرنا ہے تو حملہ سے بات کر سکتے ہیں لیکن میرا purpose یہ تھا کہ آپ کو جنرل ایک idea دینا تو پھر اس کے بعد پھر آپ اپنا کر سکتے ہیں اب جیسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ریس کا جیسے ریس کا example دیا ریس کا کیا ہوتا ہے has to be understood in the widest sense to include all kind of ethnic groups that refer to races اس طرح اس طرح سے آپ وہ ہے جیسے کوئی کوئی پشتون ہے کوئی کوئی بلوچ ہے کوئی کچھ ہے کوئی particular آپ کے کوئی ایک characteristics ہوتی ہیں ایک اس group کی اگر آپ اس میں belong کرتے ہیں اور اس کے against کچھ ہو رہا ہے جیسے روہنگا والے ہیں جیسے تو وہ بھی ایک اس کو ریس ریس مان سکتے ہیں ریلیجن کے بیس پہ بھی ہے کئی بار ریلیجن ہوتی ہے جیسے کسی countries میں ریلیجن ہے کہ آپ کو اس ریلیجن کو practice نہیں کرنے دیں گے آپ کو اور آپ شپ نہیں کرنے دیں گے اس طرح کی discrimination ہو سکتے ہیں تو یہ ایک criteria بن سکتا ہے سو اس طرح سے وہ ہے nationality بھی ہے جیسے وہ ہے کہ کسی آپ country کے against اگر آپ ہیں تو اس میں اس کے جو جو citizen ہے اس کے against بھی اس کو discrimination مانا جا سکتا ہے تو کافی کچھ criteria تو refugee status determination یہ سب جو کھیل ہے سارا decision making ہے وہ کرتی ہے united nations اور انہوں نے ایک ہینڈ ہوگی بنا رکھی ہے تو اس کا میں ایک لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے total process بجائے کہ میرے کو directly call کرنے کے میرے سے کہنا کہ میرے کو کینیڈا کے لیے help کر دو میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جہاں کریں کہیں بھی ہو اپنے country سے باہر جس country میں آپ پیدائش ہے آپ کی اس country سے باہر جا کے آپ کہیں اور جا تاکہ وہاں پر UNHCR کو contact کریں UNHCR کو بتائیں کہ میرے کو refugee status determination کروانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ میرے کو call کریں اگر آپ کو اس process کے بارے میں نہیں پتا refugee determination کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کی help کر سکتا ہوں باقی آپ local کوئی وکیل ہے جہاں آپ دیتے ہیں ان کی بھی help لے سکتے ہیں اور میں لنک آپ کو دے رہتا ہوں so thank you very much میرے کو اتنا ہی بتانا تھا اور cases تو بڑے بڑے اخواروں میں سرکیوں میں آتے ہیں جو جو ہوتے ہیں لیکن ایسے case بھی بہت سارے ہیں جو سرکیوں میں نہیں آتے ہیں ان کے بھی cases ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کا ہی example یہاں دیکھ لیں کہ انڈیا میں already یہ بتا رہے ہیں کہ 62,000 شریلنکان and 100,000 ڈیویترز are already assisted are living there by you know through government of india وہاں پر refugee بن کر اس کے بعد 36,000 لوگ already registered ہیں اس office سے UNHCR کا جو office ہے یہاں پر جو office ہے اس سے 36,000 لوگ already registered ہے آپ دیکھ لیں کتنے refugee وہاں پر registration کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس پکتہ ثبوت ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ میرے کو contact کر سکتے ہیں thank you very much for your time اور comments جرور ڈالیں اگر آپ کو information پسند آئی یا کچھ سمجھ آیا کچھ نئی بات بتا رہی تو جرور بتائیں thank you